پاکستان وادی سندھ کی تحزیب کا مرکز ہے ہڑپا موینجو ڈارو، مہرگر، ٹیکسلا بہت سی بہت سی چھوٹی چھوٹی تحزیبیں وادی سندھ کی تحزیب میں شامل ہیں میں تقصہ شلاحی میں ہوں یعنی آج کے ٹیکسلا میں اور اب جا رہا ہوں سرکم ٹیکسلا گندھارہ تحزیب کا مرکز رہا ہے گندھارہ تحزیب آریائی، یونانی، ساکہ، پارتھی اقوام کے جمالیاتی شعور کا امتزاج تھا گندھارہ کے رنگ، اس کے سٹوپاز، مجسموں، برتنوں، سککوں، معابدوں، خروشتی تحریروں ہر جگہ جھلگتے ہیں اس اب ٹیکسلا میوزیم اور آرکیالوجیکل سائٹس میں پڑھا ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں ریولی ٹریک اوبور کر کے جائیں تو شورٹ کٹ ہے میوزیم تک جانے کے لئے ساری زندگی ریلوے سے وابستگی رہی ہے ٹرین کے ساتھ میرا ویسے ہی بہت رومانس ہے گاڑی کو ریلوے پھاٹک پر ہی بلوا لیا تھا تاکہ وقت بچایا جا سکے ٹیکسلا میوزیم بھی ایک خوبصورت جگہ ہے انٹرنسی یونانی طرز پر بنائی گئی ہے میں ٹیکسلا میں بدھزم کے آثار دیکھنے کے لئے بہت شکر گزار ہوں منسٹری آف ٹوریزم کا اور اپنے بھائی اپنے دوست واسی شاہ صاحب کا جنہ نے میرے لئے بہت آسانیہ پیدا کر دی وہ ایک شاعر ہیں ایک شاعر سمجھتا ہے کہ ٹوریزم ہریٹیج اور آرکیالوجی کے ساتھ انسان کا کیا رمیانس واپستہ ہے ایک شاعر ہی سمجھ سکتا ہے شاعر ہی سمجھا سکتا ہے بہر حال میں ان کا شکر گزار ہوں ہم سکھ یاتریوں کی آمد سے چوالیس ارب روپے ہر سال کما سکتے ہیں تو بدمت کے آثار سے کیوں نہیں اگر آپ میرے ساتھ گندہرہ کی تہذیب کو دیکھتے ہوئے یہ سوال نہیں اٹھائیں گے تو میں سمجھوں گا کہ ویڈیو بنانے کا حق قطع نہیں ہوگا ایک اور سوال جو ہمیں اٹھانا ہے وہ یہ کہ دنیا کو دینے کے لئے ہمارے پاس ہے کیا دنیا کو دینے کے لئے دنیا کس چیز میں دلچسپ ہوتی ہے یہ دو سوال آپ نے اٹھانے ہیں اس مٹی کی خوشبو سے وارفتہ ہونا ہے کندھارہ تہذیب، ٹیکسلا، سوا، تخت، بھائی، ہریپور، مردان، سوابی، شوازگڑی، گلگت، جمالگڑی، داریل، تانگیر، پشاور اور آگے افانستان اور پھر سینٹرل ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی کتی بڑی دہذیب تھی کندھارہ ساکاؤں کا، پارتھیوں کا، یونانیوں کا مقامی لوگوں کونسا ایسا آہرٹ ہے جو کندھارہ میں شامل نہیں ہے بودمت کے سینکڑوں آثار اپنا تمام تر حسن و جمال لیے اقیدت مندوں کے منتظر ہیں جن کی تعداد خمز کم پچاس کروڑ ہیں جروبی کوریا کے بدس تو پسند ہی ہمارے علاقے کو کرتے ہیں کیونکہ ان کے ایک بہت ہی موتبر مانگ، ہائچو یہاں آئے تھے ہیون سینگ کی طرح آپ کو یاد ہوگا ہم نے گلگت میں آپ کو کارگاہ بودھا کی ایک شبیہ دکھائی تھی جو راستہ بتاتی نظر آتی ہے یہاں بودھا ہر رنگ، ہر مزاج، ہر کیفیت میں ملیں گے یہ بودھی ستوہ ہے، ستوہ پرنس پریچنگ کو اس اندر نجیب بھائی گارڈ کی وردی پہنے ہیں شمہ ہر رنگ میں جلتی ہے سہر ہونے تک سامنے جو سات آسماؤں اور زمین ایک مجسمے کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریپلیکہ ہے، یہ اوریجنل نہیں ہے ابھی میں آپ کو اوریجنل بھی دکھاؤں گا، ارکاریجکل سائٹ پر جا کے بودھسٹ کے لئے ان کی بہت ساتھ تقدیس ہے اصل میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں بودھا کی سنجیدگی اور مسکراہت کا فرق ملائزہ کیجئے یہ سب نوادرات سر جان مارشل اور سر مارٹیمر سے لے کر اب تک ٹیکسلا میں تیس کلومیٹر پر پھیلی ارکیولوجکل سائٹ سے برامت ہوئے ہیں تقساشلا تقسا سنسکرط میں کالے ناک کو کہتے ہیں اور آریاؤں کے آنے سے پہلے یہاں شاید کالے ناک کی پوجہ ہوتی تھی یہ ناگاؤں کی سرزمین تھی آریاؤں نے ٹیکسلا کو ایک تجارتی مرکز بنایا کیونکہ ٹیکسلا کروس ٹورڈز پہ ہے یہاں ہر طرف سے راستے آتے ہیں ایک راستہ یورپ سے آتا تھا جو موریا اہد سے آج تک بنگول سے پشاور جانے والی شہرہ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے دوسرا راستہ مغربی ایشیا سے باختر اور پشکلاوتی یعنی جو آج کا چار صدہ ہے وہاں سے گزرت اور دریائے سندھ کو بور کرتا اور ٹیکسلا کے مقام پر ختم ہوتا تھا تیسرا راستہ سرینگر بارہ مولا ہریپور سے ہوتا اور ٹیکسلا پہنچ کے دوسرے راستوں سے ملتے ہیں تو ہر طرف سے راستے یہاں آتے تھے ریتھیڈیس کا پیٹا ڈیمیٹریس موریا سلطنت کے زوال کے بعد یہاں آیا لیکن اسے ٹیکسلا بہت بے ترتیب نظر آیا جیسے کہ ہمیں مگیستنیز بتاتا ہے کہ الیکزانڈر کو بہت ہی خوبصورت نظر آیا ڈیمیٹریس کو بے ترتیب نظر آیا ڈیمیٹریس نے ایک نیا شہر بسایا جس کا نام تھا سرکپ میں یہاں سرکپ کے کھنڈرات میں پھر رہا ہوں ڈھائی ہزار برس پہلے کا سرکپ ظہور اسلام سے مسیحیت سے جیوڈائزم سے بھی بہت پہلے ڈھائی ہزار برس پہلے جنگلوں میں ہرنوں کی ڈاریں بے خوف و خطر قلانچیں بھرتی ہیں بیڑوں کے گلے پھر رہے ہیں ڈھنڈے پانی کے نالے بہر رہے ہیں مولیم شاگردوں کو کائنات کے راست سمجھا رہے ہیں کسی آنگل میں کوئی ناس نہیں کاجل کے لکیر بڑھا کر دلوں پر کچھوکے لگا رہے ہیں مندر کی گھنٹیاں بچتی ہیں پاٹ شالاؤں کے رونقیں بڑھتی جا رہے ہیں بدمت کا درس چلتا ہے آگ کے پجاری خاموش عبادت میں مصروف ہیں یہ سرکپ ہے گیٹڈ کمیونیٹی کا تصور ہمیں سب سے پہلے سرکپ پہ ملتے ہیں ڈھائی ہزار پرس پہلے گلیوں دیواروں اور بازاروں کی ایک خاص ترتیب ہے سورج کی روشنی اور سائے کے گھٹنے بڑھنے سے وقت کی پیمائش ہوتی ہے یہ گھڑی دیکھئے ڈھائی ہزار سال پرانا گلوک یہ صرف ایک گھڑی نہیں سورج دیوتا کی پوجہ کرنے والوں کا محبت بھی تھا وقت کی پیمائش تو آج بھی کی جا سکتی ہے یہ سٹوپا ملحظہ کیجئے اس پر بنا جنانی آرٹ دیکھیں یہاں دو سروں والا شاہین دیکھیں کھائیں گے ہیں یہ آرٹ گریک ہے یہ 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 ڈبل ایڈی گل سٹوپا ہے اس کے اوپر بھی یہ گریک اپنا آیا گیا یہ سارا ترز تعمیر ہے گریک ہے سارا کام گریک لوگوں نے کیا سر کب جنانیوں کا بس آیا ہوا شہر تھا ملکل شروع میں شاہی محل جس پر کوئی نقش و نگار نہیں ایک سڑک جس کے دونوں طرف پبلک بلڈنگز اور پیچھے گلیوں میں گھروں کی ایک ترتی دو مو والا شاہین ڈبل ہیڈڈ ایگل یوں تو یہ بابول ایشیا اور سپارٹا میں طاقت کے علامت سمجھے جاتا ہے لیکن یہ سکیڈین سے زیادہ منصوب ہے انقلاب روس سے پہلے تک روس اور جنگ عظیم سے پہلے تک جرمنی میں طاقت کے علامت سمجھے جاتا تھا یہ دو مو والا شاہین کیسی مہارت سے کاف کیا گیا ہے آپ دیکھیں مرور زمانہ سے موجود ہے وقت اور زمانے کی دھول نے بہت ساتھا نقصان نہیں پہنچایا ادھر گول سٹوپا بھی دیکھئے یہ سٹوپا پہلی صدی قبل مسیح میں تعمیر ہوئے اور سرکب کی تیسری تہہ سے دریافت ہوا یہاں جین یا ہندو مندر تھا اور بہت ہی مقدس کیونکہ یہ گول سٹوپا یہاں کی عمارتوں سے زیادہ قدیم ہے پرانی تعمیرات پر رہی تعمیرات ہوتی گئیں لیکن اس سٹوپا کو ایک حسار بنا کر محفوظ کیا گیا جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی تختیس بہت زیادہ تھی یہاں سرکب میں راج کمار کونال سٹوپا بھی ہے جہاں اشوکہ کے بیٹے راج کمار کونال کی سوتیلی ماں شتیار کشٹیہ نے ایک سازش کے ذریعے راج کونال کی آنکھیں نکلوا دی تھی خاتون دراصل کونال پر فریفتہ تھی لیکن کونال کو ملتفت نہ پا کر اس نے ٹیکس لیک خط بھیجا جس پر اشوکہ کے دانتوں کے نشان بھی سبت کروا دیئے تھے جبکہ اشوکہ میرا خیالہ سو رہے تھے اشوکہ نے کونال کو ٹیکسٹا بھیجتے وقت تاقید کی تھی کہ جب تک کسی خط پر اس کے دانتوں کے نشان نہ دیکھیں یقین نہ کریں لہذا سازش کے تحت جو خط بھیجا گیا اس پر اشوکہ کے دانتوں کے نشان تھے اور اس میں درج تھا کہ راج کمار کونال کو اندھا کر کے جنگل میں چھوڑ دیا جائے کونال ایسا فرمبردار کہ باپ کا فرمان بجال آیا اشوکہ تک یہ بات پہنچی تو بہت رنجیدہ خاطر ہوا شتیار کو قتل کروا دیا اور ایک بودسٹ بکشو اگوش کی کرامت حاصل کی اگوش بودسٹ بکشو تھے تارک الدنیا تھے انہوں نے ایک ایسا واز کیا کہ لوگ روتے رہے روتے رہے اور ان کے آنسوں سے اگوش نے پیالہ بھر لیا ان آنسوں سے کونال کی آنکھیں دھوئی تو بینائی واپس آگئی اشوکہ نے اس کی یاد میں کونال سٹوپا بنوایا جہاں لوگ بینائی کے لیے منتیں مانتے تھے ایک کہانی ہے جو ہمیں کتابوں میں ملتی ہے اچھا یہ جو جین ٹیمپل ہے میں ذاتی تو اور پر ڈیڈی کیٹ کر رہا ہوں مہیر جین کو اور سنجے بھائیہ کو وہ بہت بلاتے ہیں کہ آپ انڈیا آئیں انڈیا آئیں انڈیا آپ کو وزٹ کروائیں گے دکھائیں گے اجنتا لورا کے نقوش دکھائیں گے راجستان دکھائیں گے وہاں بھی اب جائیں گے ظاہر ہے لیکن ہمارے پاس بھی تو بہت خزانہ ہے نا بڑی بڑی تحسیبوں کا جن میں سے تکشلہ تکشلہ کی ایک تحسیب ہے اور اس میں یہ جین سٹوپا ہے یہ جین مندر تھا جین تو میں تو اور کچھ نہیں کر سکتا مہیر ڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیو سرکپ سے نکلے تو موڑا مرادوں کا قصد کیا گنے گروہ دیکھ کر پاؤں جم گئے ہیں سامنے چھتیں ڈالنے کا سامان تیار کیا جا رہا ہے حالانکہ اس پورے علاقے کو بدمت کے آثار ڈھونڈنے کے لیے وقف ہونا چاہیے یہاں کوئی ہاؤزنگ سوسائیٹی کوئی پرائیوٹ گھر نہیں ہونا چاہیے دس منٹ کی ڈرائیو کے بعد بہرحال موڑا مرادوں پہنچے ہیں کیسی پرسکون خاموش چکے ہیں موتست عبادت کرنے کے لیے پڑھنے کے لیے خانقہیں بنانے کے لیے اسٹوپاس بنانے کے لیے بڑی ہی نایاب جگہیں چنا کرتے تھے نرجیب بھائی ہم سے پہلے ہی موجود ہیں دھائی ہزار برس پہلے کیا منظر ہو گیا یہ عمیر صاحب ہیں ہمارے ساتھ ہو لیے گائیڈ ہیں خانقہ میں داخل ہوتے یہ خوبصورت اور بلند سٹوپا ہے یہ بہت بڑا سٹوپا ہے ڈو تھاوزن ہی ایز اولڈ ہے یہ ساں ہیں اور اس گرد کے سارے سٹیچو لگے ہوئے سٹکھ ہو کے جو ریموٹ کیے گئے میوزیو میں اور کوئی وقت کے لیے آسے ڈیمجے ہوگی ہیں خاموشی درختوں کی چھاؤں سے چھن کا ٹھنڈک کا احساس دلاتی عمیر نے دروازہ کھولا اور ہمیں بڑا کے مختلف روپ دکھانے لگا یہ بڑا سٹوپا ہے بڑا سٹوپا سے منا ہے بڑا سٹوپا ہے بڑا سٹوپا جب ان کی منت مراد پوری ہوتی تھی یا یادگار کے طور پر بنایا جاتے ہیں یا ان کی چیف اور منکز کی دیت ہوتی تھی اس کے اندر ایشز رکھ کے ارد گرد اس طرح سٹون لگا کے سٹیچو لگا کے پوچھے جس طرح ہمارا کوئی بزرست ہو جیسے ہم دفنا کے بزار بنا دیتے ہیں وہ لوگ سٹوپا بنا دیا کرتے تھے اس کے ریلکس رکھ کے جی جی یہ اوریجنل سٹیچو ہیں ان کے ہیڈ جو ہے ٹیکسلا میوزل میں رموف کیے گئے یہ میڈیٹیشن پوز میں خدا کے ورشف کی تری پوز ہیں ٹیچینگ پریچینگ میڈیٹیشن یہ میڈیٹیشن پوز میں سٹک اوپن ہیلنگ بودھا تفکر میں مستقرق بودھا ہیلنگ باتتا ہوا بودھا ٹیچینگ بودھا پریچینگ بودھا بڑے مجسموں پر چھوٹے چھوٹے مجسمیں بڑی باریک پینی سے برائے گئے خان کہا کہ اس حصے کو دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے یہاں یہ جو باریک سی لائن ہے دراصل حصے اوپر دوبارہ تعمیر ہوئی ہے یہاں سے نکل کر کچھ سیڑھیوں چڑھ کر اوپر جائیں تو بدھست خان کہا ہے ارے کیا بات ہے کیسی خوبصورت خان کہا ہے اور کیسے شاندار مجسمیں بڑا گندھارہ تحظیب میں خان کہاں یہ ایک روایتی ترزی دامیر ہے یہی آپ کو دھرما راجکہ خان کہا میں بھی دکھایا گیا تھا دو سے تین فٹ کا ایک تالاہ اور ایرد کے چوبیس سے ستائیس کمرے پہلو میں کہیں ایک کوہ باورچی خانہ اور ایک اسیملی روم یہ آپ کو ہشکہ پلے گا دیواروں کی موٹائی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دو منزلہ خان کہاں تھی میں یہاں کھڑا سوچتا ہوں کہ جب دنیا جہالت کے کھٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبی تھی میری زمین پر میری مٹی پر انسان کے آفاق کے مسائل پر بحث ہوا کرتی تھی کیا وقت مادے کی حرکت سے متعین ہوتا ہے یا مادے سے ماورہ کوئی مزہر ہے کائنات عبدی اصولوں پر استوار ہے تو انسان محض ایک ایجنٹ ہے کیا کوئی عبدی اچھائی یا برائی ہو سکتی ہے امکانات کے تھپیڑوں میں گھرا انسان فیصلہ کرنے میں کتنا آزاد ہے یا علم و آگہی عرفان و وجدان کشف و کمال سخن و جمال کے طریقے کھلتے تھے لیکن چار سو پچاسے قبل مسیح میں بحشی ہنز نے اس پوری تحزیب کو برباد کر دیا جب ہنز سینگ 631 عیسری میں یہاں آیا تو بربادی اس کے علاقے کا مقندر تھی آریہ یونانی ساکا پارتی اور کشان وہ سب لوگ وہ سب حکمران جنہوں نے گندھارہ تحزیب کو اپنے احساسے جمال سے سینچا تھا ہنز نے آگ لگا کر توڑ پھوڑ کر کے پرپاد کر دیا ایک ہزار سال تک علم و آگہی کا گہبارہ رہنے والی تحزیب وحشیوں کے ہاتھوں تباہ ہوئی یہ دیکھئے کھڑکی کا پھٹ کھلا اور سامنے بودھا کا مجسم آئے چھوٹا سا آگے دیکھئے سیون آرچ سیون سکائز یہ ریل امیوزیم نے آپ نے دیکھا ہوگا مہن گیٹ کے سامنے ایسا ہی پڑا ہوئے وہ کاپی پڑی ہے یہ اچھا وہ کاپی ہے یہ اریجنل ہے یہ ہے وہ سات آسماء اور سات زمین اس کا ریل امیوزیم میں دکھایا تھا اس کے گرد پودھس پھکشو چکر لگایا کرتے تھے یہ ریچول تھی منددیں مانگا کرتے تھے سات آسماء سات زمین سات کا ہنسا پوری کائنات میں بہت اہم ہنسا سرکب کا شہر جہاں سے ہم آئے ہیں پندرہ بیس کلومیٹر دور ہے خانکا کی دیوار پر بیٹھے میں سوچتا ہوں کہ اس دھرتی نے کیسے کیسے حملہ آور دیکھے اور کیسے کیسے روشن دماغ دیکھے ایسے روشن دماغ جنہوں نے کئی زمانوں کو اپنے علم اور کردار سے منور کیا اگر ہنس یہاں بربادی نہ پھیلاتے تو شاید ہمارے تاریخ مختلف ہوتے شاید یہ خطہ علم و عدب کا گہوارہ ہوتا کیونکہ یہاں کی زمین تو آج پہ بہت ذرخیز دماغ پہتا کرتی میں نے آج کے ٹیکسلا کی شاعری بڑی ہے میں ششکر اٹھا آپ سنیے بھائے تتلیوں کی محبت سے خوب واقف ہوں یہ صرف پھول بکھرنے تماشا ہے واہ کیا کہنے این ممکن ہے ایک خیال کی لوہ مڑتے بڑتے چراغ ہو جائے واہ پہلے تو پانیوں سے رہی گفتگو مری پھر یہ ہوا کہ آئینہ ایجاد ہو گیا ارے واہ یاد آ جاتے ہیں جب وصل کے لمحے ناصر مر بری ہاتھ مرے ہاتھ میں آ جاتا ہے کیا سینسوسنس کیا بات شام ہوتے ہی تیری یاد سے روشن ہوا دل آسمان پر پہ ستارے سے نکل آئے ارے واہ یہ ٹیکسلا کے سپوتوں کی شاعری آج کی شاعری کے چند نمونے تو آپ دیکھیں ڈائی ہزار سال پہلے فلسفی اور منطق پڑھانے والے سیاسیات پڑھانے والے کیا لوگ ہوں گے نوجوان شاعر اور موررخ بہت ٹیلنٹڈ ہم جا رہے ہیں جولیا ایک قدیم یونیورسٹی دیکھنے جو پہاڑوں کی چوٹی پر تعمیر ہوئی دوسری صدی قبل مسیم ہے جن لوگوں کو ایسا اعتراض ہو کہ ہم نے بدھ مت سے متعلق ٹیکسلا میں کوئی اہم مقام نہیں دکھایا ان کا گلہ شکفہ سر آنکھوں پر لیکن ایک بار پرانی ویڈیوز میں جا کر پوری سیریز دیکھ لیجئے ہمارے ساتھ رہیے ہم جا رہے ہیں قدیم ترین یونیورسٹی جولیا ہریپور اور آپ کو بتائیں گے کہ اس جامعہ نے اس یونیورسٹی نے اس خانقہ نے کیسے کیسے روشن دباغ پیدا کی ہیں جن کے علم و ہنر سے ہم آج بھی استفادہ کر رہے ہیں سیاسیات میں فلسفے میں منطق میں ہر جگہ روشن دباغ پیدا کی ہیں جولیا نے ہمارے ساتھ رہیے کومنٹ کیجئے رائے دیجئے آپ کی رائے ہمارے لئے بہت مقدم ہیں